السلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور آیسٹو موجودہ حفظہ 28 اگست 3 سیٹمبر 2017 کا احوال حفظہ نکلئے آپ کے سامنے آگے رہیں اور اس ہفتے کا سب سے اہم ایونٹ جو ہے ہمارے لئے تو ایمان کا حصہ وہ ہے ہمارے ایڈے جس کا ہم ارخیام میں جو بڑی ایڈ یا ایڈے قربان کہتے ہیں اید لذہا تو آپ سب کو میری اور میرے باقی ساتھیوں طرف سے بہت زیادہ مبارک قبولو عید کی عید اللہ تعالیٰ آپ کی بہت اچھی بہت ساری خوشیوں کے ساتھ گزاریں اور بس ریکویسٹ کہ ایک چیز کا خیال بچیے گا کہ یہ عید قربانی کی عید ہے اسے ایڈے قربان کہتے ہیں تو اس لیے آپ بھی دیکھئے گا کہ آپ کو کس چیز کی قربانی دینا ہے فیوچر کے لیے اپنے بہتری کے لیے اپنے جذبوں کی اپنی آسائش کی یا جو کچھ ٹائم آپ فضول زائے ہو رہا ہے یا کچھ خرافات یا کچھ اچھی نیکٹیوٹی آپ کے اندر اس کو دور کیجئے گا اپنے ہاں کو پالش کیجئے گا اور اپنی دائریکشن سیٹی کیجئے گا انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے ساتھ رہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ یہ عید ہم سب کے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہت اچھی بہت اچھی ثابت ہو بہت ساری خوشیاں ہمیں مل سکیں اس دور کے ساتھ آغاز کرتے ہیں موجودہ ہفتے کا جی موجودہ ہفتے کا سفر پہنچ گیا ہمارا چوتھے اور آخری حصے میں اس کا آغاز کریں گے برجدی سے کیپریکار موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا آکم سارہ زہل تمام مذہر کے باہر میں گرمی رہتے ہوئے آپ کے جاری جو سارت ساتھی ہے اس کے اثرات کو پرقرار رکھے گا اسی لیے روحانی تدارت طور پر آپ کو صدقات دیتے رہنا چاہیے لیکن پھر بھی اپنے اقلاجات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اٹھائیس اگلز کو ظہر مشتری تصدیز کی وجہ سے غصت نظری اور غصت قلبی جنب لے سکے گی دونوں طریقوں سے آپ کی نظر بھی دور تک جائے گی آپ کا دل بھی بڑا ہوگا اور چھوٹے چھوٹی چیزیں آپ جو ہے وہ اگنور کرتے گی جس کے وجہ سے دانشمندانہ فیصلے آپ کرنے میں کامیاب رہیں گے اور جب یہ دانشمندانہ فیصلے کریں گے تو عملی طور پر آپ اپنے معاملات کی ادائی کی جو ہے ان کو ممکن بنا پائیں گے موجود آفتہ کا تفصیلی جائے دا اٹھائیس اگلز کو جائے داد کے امور جو ہیں وہ توجہ طلب ہوں گے اچھے لوگوں سے ملنے کی کوشش کیجئے گا انتیس اگلز کو دوسروں پر اچھا اثر پڑے گا لیکن ڈرائیوین کرتے وقت محتاط رہنا آپ کیلئے بہت ضروری ہے تیس اگلز کو آپ کی سوچ مستحقہ ہو سکے گے اور معاملات پر پہلے سے بہتر طور پر توجہ ڈال سکیں گے اکتیس اگلز کو معاملات کا بہتر حل جو آپ کو مل سکے گا یکم سپٹیمبر کو ملازم پیش آفراد کی سماجی سرگرمیاں تیز ہو سکیں گے دو سپٹیمبر کو گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے شریک حیات سے تعاون کرنا بہت ضروری ہوگا تین سپٹیمبر کو ذاتی طور پر ترقی حاصل کر پائیں گے موجودہ آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معامل سے بڑھ کے جو سات اثرات کے حامل دن ہوں گے یکم اور دو سپٹیمبر جبکہ معامل سے بڑھ کے احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کے حامل دن اکتیس سے دست اور تین سپٹیمبر کے ساتھ ثابت ہو سکتے ہیں برج دلو ایکویریس موجودہ آفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سر ازول تمام عزیز ہے کہ گیار میں گھر یعنی بیتر امید میں رہتی ہو سیاسی اور سماجی معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھانے کا سبب بن سکے گا اٹھائی سے دست کو زہن مستری تسلیس کے وجہ سے اپنے کام اور تفریق کے درمیان توازن قائم کر کے کاربالی امور میں نفع کمان سکیں گے جبکہ آپ کا زہلی ایکویریریس بدستور زائجہ کے تیسرے گھر میں یہ روجت کی حالت میں رہتی ہوئے دو اور تین سپٹمبر امریک سے تسلیس بنائے گا جس کے وجہ سے آپ کی قائدانہ سلائٹیں بڑھیں گے اور ذاتی مقاصد کے لیے اپنی قدرتی سلائٹوں کو روکار لہا کر اپنے مسائل کا مصبت حل تلاش کر پائیں گے موجودہ افتاقت تفصیل اجائدہ بیس اگرس کو جلد بازی میں اٹھائیس اگرس کو جلد بازی میں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لیجئے گا انتیس اگرس کو سنجیدہ اور حساس نویت کے امور میں قابلت نہیں بڑھتیے گا تیس اگرس کو غیر متوقع حالات کا سامنا ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے نئی منصوبہ بندی کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا اکتیس اگرس کو نادیدہ مسائل کا سامنا ہوا جس کے وجہ سے تھوڑا منٹل سٹریس بڑھ سکتا ہے یکم سپٹمبر کو بعض امور میں مسائل کا سامنا کرنا آپ کے لیے مجبوری بن جائے گا دو سپٹمبر کو تعلیم امور اور سفر کے معاملات میں رکاوٹ کا اندیشہ ہے تین سپٹمبر کو خواہش مند افراد کی شادی خانہ آبادی تحفہ سکے گی موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ معمول کے مطابق جو معمول سے بڑھ کے جو ساتھ اثرات کے حامل دیں وہ یکم اور دو سپٹمبر جبکہ معمول سے بڑھ کے جو اجتیار طلب دن ہے وہ اکتیس اگرس اور تین سپٹمبر حسابت ہو سکتے ہیں برچ ہوت پائسیس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حکر سارا مشتری تمام عزاجی کے آٹھویں گر میں رہتے ہو آپ کو اپنے براستی امور کی تکمیل میں مصروف رکھے گا جبکہ اٹھائیس اگرس کو مشتری زہر تسلیس کی وجہ سے حقیقت پسندی جو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکے گی جبکہ کئی ایک ملازمتی اور کاربوری امور بھی فائدہ دلا سکیں گے آپ کا زیلی آکم نیکٹن تمام عزاجی اٹھائیس اگرس کو ہر کام یا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے گا تاکہ گھر میں خوشی اور سکون نصیب ہو سکے انتیس اگرس کو دوسروں سے گفتگو کرتے ہو تام عزاجی سے کام لیجئے گا تیس اگرس کو کئی ایک مسائلی آپ کے جو حل ہو سکیں گے اکتیس اگرس کو خاص مقاصد کے تحت سفر پیش آ سکتا ہے یکم سپٹیمبر کو غیر شادی شدہ افراد کی شادی خانہ آبادی تیپ آ سکتی ہے دو سپٹیمبر کو سرمایہ کاری کے معاملہ میں دوسرے افراد سے ادم تعامن کا خلچہ ہیں یہ دوسرے کا تعامن آپ کو نہیں مل پائے گا تین سپٹیمبر کو کوئی سفر کرنا آپ کے لئے مفید ثابت ہو سکتا ہے موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے ساتھ اثرات کے حامل دن تیس اگرس اور یکم سپٹیمبر جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیار طلب دن یا منفی اثرات کا حامل دن دو سپٹیمبر کا ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ کا چوتھو اور آخری اصدام کمل ہوا ہفتہ اصدام سیر ہوا عامر میں اور اس کو کوئی اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے آتات و واقعات کچھ نئے اصدار ممکنہ طور پر کچھ نئے مشروعات اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی